بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ میرے بہن بھائی جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے میری یہ دعا ہے کہ میرے بہن بھائی جہاں بھی رہے صدر سلامت رہے فش رہے عباد رہے اللہ آپ کو ہر مصیبت سے بچائے اللہ آپ کو تمام خشن نصیب فرمائے اللہ آپ کو آپ کی اولاد کی خشن دیکھ رہے نصیب فرمائے اللہ آپ کی اولاد کو آپ کو آپ کے والدان کو سلامت رکھے آپ کو اپنے دشمنوں سے اللہ آپ کو بچائے ہمیشہ آپ سلامت رہیں آپ کے ہر خوشیاں اللہ پاک آپ کے دامن میں بھر دے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد دے اللہ پاک جو دکھر مسئیبت میں ہیں اللہ پاک ہر مسئیبت دور فرما دے اللہ پاک جو سلاب زدکان ہیں اللہ پاک ان کی ہر مشکل ہر پریشانی دور فرما اپنی غیب سے مدد فرما تو تو غفور اور رحیم ہے میرے مالک تور تیرے ہی بندے ہیں تو تو کہتے ہیں اپنی ماں سے جو ہماری اپنی ماں ہوتی ہے اسے بھی سات گناہ زیادہ ہم سے کیار کرتا ہے ہم تیرے بندے ہیں پر خطاوار ہیں جو ہیں تیری طلبگار ہیں اے اللہ اپنے کل مومنین پر کل مسئیبت پر رحم فرما اے اللہ پاک جو اچھا رستہ ہو ہدایت والا وہ ہمیں دے اے اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی چاہتر دے اے اللہ پاک ہم سب پر رحم فرما اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے پیارے نبی کے سوا اور تیرے سوا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پر رحم فرما دیں اے اللہ پاک ہمیں ہر مسئیبت سے ہر گردش سے تو ہی بچا سکتا ہے اے اللہ پاک جو میرے بہن بھائی ہیں میری بس یہی دل سے دعا ہے جہاں بھی رہیں خود سلامت رہیں دیس میں رہیں پردیس میں رہیں کوئی غم کوئی پرشانی ان کے پاس نہ آئے تو آمین کیسے ہیں میری پیارے بھائی آپ ٹھیک ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں خوش رکھیں جہاں بھی رہیں کوئی غم کوئی پرشانی آپ کے پاس نہ آئے تو بس میری یہی دعا ہے میرے چیل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے میرا بھی ساتھ دینا ہے مجھے بھی سپورٹ کرنی ہے تو میں ہر ویڈیو میں بس یہی منت کرتی ہوں کہ اپنے بہنوائیوں سے کہ آپ میرے ساتھ دیں گے تو کچھ میری مشکلیں بھی دور ہو پائیں گی تو اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے جنہوں نے مجھے سسکرائب کیا ہے اللہ ان کو تمام خوشیاں دے اللہ ان کو ہر غم سے بچائے رکھے اللہ ان کو بھی صدر سلامت رکھے تو اللہ آپ کو کوئی مشکلوں میں کوئی پرشانیوں میں اللہ آپ کو کبھی بھی نہ آئیں آپ کے پاس اللہ کرے کہ کبھی بھی نہ آئیں تو اللہ آپ کی بھی ہر مشکل آسان فرمائے جنہوں نے نہیں بھی کیا ان کے لئے میں نے پہلے دعا کی ہے سب کے لئے کی ہے تو جنہوں نے کیا ہے سسکرائب مجھے تو اس کے لئے اب بھی کی ہے تو دونوں وقت دونوں کے لئے کی ہے سب کے لئے بھی کی ہے آپ کے لئے الگ بھی کی ہے تو آپ سلامت رہیں تو آپ کے پاس کوئی غم کوئی پرشانی نہ آئے تو اللہ پاک ہر کسی کے بچیوں کے نصیب بھی اچھے ایک فکر ہے اللہ پاک ہر کسی کو اپنی اولاد پیسے دیکھنا بھی نصیب فرمائے تو ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے ہم تو بس اس کے بندے ہیں جو اپنی مرضی سے کسی کو جو برا بھلا ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو اللہ نے تا میں نہیں کہا کسی کے خلاف کوئی بری بات کرنے کو تو بس ہم اپنی انسانوں کے اپنی مرضی ہوتی ہے اس میں جس کے حسادہ تاہج جس کے ساتھ ہمیں ہم اس پر بہت زیادہ گالے کر دیتے ہیں جب ہمارے اوپر کچھ بنتی ہے تو پھر دوسروں پر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ دوسروں کا فلان قصور ہے دوسروں کا فلان ہے ہم تو بے قصور ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں تو پھر ہم اس طرح سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے جو نہیں کیا تو وہ تو خدا کی ذات بہتر جانتی ہے کون غلط ہوتا ہے کون ٹھیک ہوتا ہے تو میری بیٹی کہتی ہے امی آپ جو روتی ہیں پرشان ہوتی ہیں تو آپ غم سے پرشان ہو جاتی ہیں تو پرشانیاں ہی انسان کے گناہ ہی ختم کرتی ہیں انسان کو جو دکھ میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں جو وہ جہاں جب آئے گا تو وہاں جو ہوں گے ہم لوگ تو ہم یہی کہیں گے ہم اس دنیا میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں ہم ہر عذیت سے گزرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو سکے ہمیں اس کا کچھ آگے عجر مل سکے تو میں کہتی ہوں کوئی نہیں بیٹی بس میں تو پرشانیاں سے ہمت ہار گئی ہوں تو تمہیں بھی پتہ ہے تم دیکھتی ہو گھر کے حال تو اسی طرح سے سبر بھی انسان پر رہی دیتا ہے سب کچھ ویسے وقت گزرت رہا ہوتا ہے یہ بات تو نہیں آئے ہم سے میں صاف کہتی ہوں اپنا دکھ جب ہوتا ہے انسان کا دوسروں کو دکھ دیکھتا ہے تو وہ اپنا دکھ ہی بھول جاتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو باہر نکل کر دیکھو تو ہم سے بھی زیادہ پرشان ہوتے ہیں اللہ ان کی بھی پرشانیاں دور فرمائے اللہ ان کی مشکلیں بھی دور فرمائے ان کے صدقے میں ہماری بھی دور فرمائے اللہ پاک ہر کسی کے مشکلیں دور فرمائے اور اسی طرح سے بس زندگی سے جو بھی سلسلہ ہوتے ہیں چلتے رہتے ہیں تو بس اللہ سب کی خیار فرمائے تو ابھی مجھے گھر کے سفائی کام کرنا ہے تو جھاڑو لگانا ہے برتن سرطن دھونے سارا کام کرنا ہے تو ملوں گی بعد میں کام کر کے پھر جیت میں دینے لگی ہوں اب جھاڑو بہت زیادہ گان مچا ہوا ہے یہ نملک ساپ یہاں پر ہے یہ کام یہ جلدی کرتا ہے تھنگے مارنے ہو تو چھتا ہے یہ چھتا دیکھیں اور آئیے اس کی بیٹی بھاگ کر آئیے بیٹی نے کیا کر رہا ہے بھائی تو انہیں ٹھنگے لگانے آئے ہیں وہ اپنے باپ کو مار رہی تھی اس نے اس کو جڑورا پٹ لیا آئی وہ کہتے تم کیا کرنے آئی ہو دیکھو اپنی بیٹی کو مار کے اس نے بھگا دیا ہے یہ ہمارا وکھرا گردو ہے دیکھیں ادھر میرے ہاتھ پی آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ پھر بھی کام وہی کرنا ہے لگانے ٹھنگے آئیں ایسے اب بیٹی کو نہ مارو یہ اس کی بیٹی ہے نہ جانے بیٹا یہ بھی مجھے نہیں پتا لگتا ہے اس کی ہے بیٹی ہوئی 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 میرے ہاتھ پی آؤ ہاتھ پی نہیں آنا یہ ہی کمائی کرنی ہے وہ آ رہی ہے پھر اسے مارے گا ادھر آؤ اے ایسے بہت چھتا ہے یہ بہت چھتا ہے سارے کام تو میں نے کر لیا ہے تو اسی طرح سے اب بہت دن چھوٹا ہوتا ہے پہلے کی نسبت تو پتہ بھی نہیں چلتا دو دن کا ختم ہو جاتا ہے تو گرمی بہت ہوتی ہے دن بہت لمبا ہوتا ہے تو بہت مشکل سے گرمیوں کو ٹیم جہتا ہے دن گزرتا ہے تو اسی طرح سے ہمارے جو ہے نا یہاں پر دو محلے ہیں مطلب دو محلے جو ہے نا تو اس میں یہ ہے کہ دو محلوں میں نا رشتے وہاں سے یہاں پر رشتے بیٹیاں مطلب یہ ہے کہ میری امی جو ہے نا وہ بھی دوسرے محلے سے اس محلے میں بیعہ کر آئی تھی تو یہاں سے نا اس محلے میں بھی جاتے ہیں بیٹیاں یعنی کہ بیعہ کر تو اسی طرح سے یہ دو محلے جو ہے نا ایک دوسرے کو صدیوں سے کٹھے ہی یہاں پر رہے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو اس میں دو محلوں میں نا تو بہت جان پہچان ہوتی ہے ہر بات جو ہوتی ہے نہیں چھپتی ایک دوسرے سے جیسے گھروں میں ہوتے ہیں نا شہروں میں گھر تو ایک گھر میں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا تو یہاں پر جو ہے نا ایک بات ایک محلے میں ہوتی ہے نا دوسرے محلے تکر آرام سے چلی جاتی ہے تو جو بات بھی ہوتی ہے تو یہاں جلدی سے ایک دوسرے گھر میں پہنچ جاتی ہے کسی کی بات بھی ہوتی ہے نا کسی کی گھر کی تو اس طرح سے ہمارا جو دوسرا محلہ ہے نا تو وہاں بھی وہ ہے میرے نانی امہ جو ہے میرے یعنی کہ ماما سب وہاں دوسرے محلے میں رہتے ہیں تو جب میری دادی امہ تھی تو اس کے بھی نانی امہ سب وہ بھی دوسرے محلے میں رہتے تھے تو میرے نانی امہ جو تھی تو وہ بھی مطلب ہے کہ دوسرے محلے میں اور میری دادی ماں کی بھی نانی امہ سب وہ بھی دوسرے محلے میں رہتے تھے تو یہ جو محلہ ہے نا جس محلے میں ہم رہتے ہیں یہاں ہمارا یعنی کہ داد کی دادی کا جو ہوتا ہے نا کہتے ہیں داد یعنی کہ ابو والے کا دادی والوں کا محلہ یہ وہ نانی والا یہ دادی والا محلہ ہو گیا اسی طرح سے یہاں پر بھی اس محلے میں بھی بہت سارے اب وہ رہتے ہیں تو اس محلے میں بھی بہت سارے وہ رہتے ہیں جن کی بھی الگ الگ نام ہیں قوموں کے تو پہلے تو ہمارا محلہ جو ہماری قوم پر ہوتا تھا ایک بس بھی یعنی کہ اب دوسرے جو دوسری طرف ہر طرف گھر بن گئے ہیں تو اسی طرح سے بہت زیادہ وہ لوگ رہتے ہیں تو جہاں خور بھی رہتے ہیں ان کی قوم کا نام خور ہے ہمارے محلے میں خور بھی رہتے ہیں اور ارائی بھی رہتے ہیں ارائیزاد کے تو اس کے علاوہ یہاں میٹ بھی رہتے ہیں میٹ قوم کے تو اسی طرح سے جو ہمارا محلہ ہے وہ درمیان میں ہے ادھر ادھر سے وہ رہتے ہیں ہمارا محلے کی درمیان میں وہ لوگ نہیں رہتے تو ہمارے محلے میں جو درمیان میں ہے نا سب ہماری ایک ہی قوم کے ہم لوگ رہتے ہیں اور جو میرے میاں ہے وہ بھی اس کی جو ہمارے خاندان کی تھی نا اس کی ماں ہے نا میرے میاں کی ہمارے خاندان سے یہاں اسی محلے سے تھی تو وہ بھی اسی محلے کے ہیں تو پہلے وہ ان کی قوم علاقے وہ سوم رہے ہیں تو وہ بھی رہنے والے یہی کے ہیں سدیوں سے ایک ساتھ جیسے کوئی انسان رہتا ہے رشتے لیتا ہے وہ شادی آبیا کٹھے ہوتے ہیں جیسے شادی پر بھی سب کٹھے ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو میری ساس تھی نا تو وہ بھی یعنی کہ اسی ہمارے محلے میں تھی یعنی کہ ہماری قوم سے تھی تو اس طرح سے ہمارے دو محلوں میں رشتے بس آتے جاتے رہتے ہیں تو اسی طرح سے ہمارے دو محلے جو ہے نا کسی نے بھی چینل نہیں بنایا تو اپنے دو محلوں میں سے میں نے چینل بنایا ہے تو بس آرشا نے بنایا ہے آرشا بھی کبھی کبھی بھی ویڈیو ڈالتی ہے شوق سے نہیں ڈالتی توجہ بھی نہیں دے رہی تو ہم لوگوں نے دو نہیں بہنوں نے بس دل رکھا ہے اس کام یعنی کے چینل پر شروع کیا ہے تو ہمارے ان اس دو محلوں میں کسی کا بھی چینل نہیں ہے تو ویڈیو ہم کسی کے شادی پر بھی نہیں بنا سکتے وہ ویڈیو نہیں بنانے دیتے تو ہمیں ہم نے کسی کو زیادہ بتایا بھی نہیں ہے ابھی اپنے دو محلوں والوں کو ابھی ہم نے کچھ بتایا بھی نہیں ہے چینل کے بارے میں تو بہت وہ جیب سے باتیں کریں گے تو اسی طرح سے اور جو یہاں شادیاں ابھی آ ہوتے ہیں تو اسی طرح سے وہ ویڈیو میں ہم نے ابھی بتایا ہوئی بھی نہیں ہے تو وہ بنانے بھی نہیں دیں گے البتہ جو برات ہوتی ہے یعنی کہ جہاں مرد ہوتے ہیں وہاں کتب نہ بنا سکتا ہے تو عورتوں بار جگہ پہ نہیں تو اسے یہ ہمارے جانے کے دو محلوں کی یہ روٹین ہے تو بس ہر کسی کے مرضی ہے ہر کسی کو بس اپنے آپ کو جس کس حال میں رکھنا ہے کسی نے تو وہ اسی کو ہی پتا ہوتا ہے تو اسی طرح سے بس میں ویڈیو کے انڈ کرتی ہوں تو آج ماریا نے اپنی دوست کی بھائی کی شادی پر ولیمہ پر جانا ہے اس کی جو وہ ساتھ میں پڑتی تھی نا تو اس نے کہا بس تو نے میرے بھائی کی شادی پر آنا ہے تو آج شامکون کا ولیمہ ہے وہ تو وہیں پہ جائے گی تو عاشق میں نے کہا ہے تم بھی ماریا کے ساتھ چلی جاؤ ولیمہ پر تو زندگی رہی تا اگلی ویڈیو میں ملیں گے اپنی دعاوں میں مجھے بھی جاد رکھنا اور میری یہی دعا ہے کہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے عباد رکھے جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں کوئی غم کوئی پرشانی آپ کے پاس نہ آئے آپ صدر سلامت رہیں تو اللہ حافظ میرے پیارے بہن بھائی اللہ حافظ